چار قسم کی عورتیں جنت میں ہوں گی اور چار قسم کی عورتیں جہنم میں ہوں گی اس زمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ جس کو کتاب القبائر کے صفحہ نمبر دو سو ساتھ پہ نقل کیا گیا ہے اور کتاب القبائر کے مصنف علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ تو چار قسم کی خواتین جو جنت میں ہوں گی پہلے ہم ان کو رکھیں گے حدیث میں بھی پہلے ان کا ذکر ہے اور اس کے بعد چار وہ عورتیں جو جہنم میں ہوں گی وہ چار قسم کی عورتیں جو جنت میں ہوں گی ان میں سے ایک تو وہ جو پاک دامن ہو اور اللہ اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو دوسری وہ جو اپنے شوہر سے خوب محبت کرنے والی اور صبر کرنے والی اور تھوڑے مال پر قناعت کرنے والی ہو اور تیسری وہ جو شرم و حیاء رکھنے والی ہو اور اگر اس کا شوہر کہیں چلے جائے تو اپنے نفس کی اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی اور صابرہ ہو اور چوتھی وہ عورت جس کا شوہر وفات کر جائے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور پھر وہ عورت اپنے آپ کو بچوں پر خرچ کر دے یعنی کہ بچوں کی پرورش تربیت کے لیے وہ ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرے اور پھر دوسری شادی اس لیے نہ کرے کہ کہیں اس سے میرے بچوں کا حرج نہ ہو جائے میرے بچے ضائع نہ ہو جائے اجازت تو ہے دوسری شادی کرنے کی لیکن وہ عورت جو اپنے بچوں کیلئے تنی بڑی قربانی دے کہ اپنے نفس کو مارے تو اللہ عزوجل اس کو یہ جزا دیں گے کہ اس کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے پھر وہ چار قسم کی عورتیں جو دنیا میں کچھ ایسے عمل کریں گی جو انہیں جہنم تک لے جائیں گے وہ چار قسم کی عورتیں کیا ہیں اور ان کے عمل کیا ہیں ایک تو وہ عورت جو اپنی زبان سے شہر کو تکلیف دینے والی بعض عورتوں کی زبانیں ایسی کائنچی کی طرح چلتی ہیں اور کائنچی کی طرح چھپتی ہیں کہ دلوں کو چھلنی کر دیتی ہیں وہ عورتیں زبان دراز بھی ہوتی ہیں اور تکلیف بھی پہنچاتی ہیں تو ایسی عورتوں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے اور دوسری وہ عورتیں جو شہر کو اس کے بس سے زیادہ مال خرچ وغیرہ کا مکلف بنائے یعنی اتنا بوجھ ڈالے اس کے اوپر اس کو پتا ہے کہ اس کی استطاعت نہیں ہے اس کے باوجود اس کو اتنا بوجھ ڈالے ایک پریشرائز کرے تو بعض دفعہ کیا ہوتے اس پریشر کے وجہ سے پھر انسان غلط کاموں میں بھی بڑھ جاتا ہے تیسری وہ جو اپنے آپ کو مردوں سے نہ چھپائے اور گھر سے اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرتے ہوئے نکلے اور چوتھی وہ عورت جس کے کھانے پینے اور سونے کے علاوہ کوئی کام نہ ہو اور نہ اس کو نماز کی رغبت ہو نہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پرواہ ہو اور نہ اپنے شہر کی فرما برداری کا خیال ہو بہت ہی واضح حدیث ہے ہم سب کو ان مبارک الفاظ سے عبرت بھی پکڑنی چاہیے اور جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لئے اس میں بشارت ہے اور وہ اچھے عمل کرتے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں نہیں ہمارے چینل کوئی کریں شکریہ ڈیٹس مل سبسکرائب تسیل سات قدری